بہت سالوں پہلے ہندوستان میں ایک راجہ ہوا کرتا تھا اس کے خلاف سارے لوگ کھڑے ہو گئے تھے پوری جنتہ سارا کا سارا اوپوزیشن ان پر آکرمن کر رہا تھا اور وہ ٹیفلون جیسے تھے ان پر جتنا بھی آکرمن کرو کچھ ہوتا نہیں تھا تو تھوڑی سال بعد جو اوپوزیشن کے لوگ تھے جو اس کو ریزسٹ کر رہے تھے وہ ایک باہر ایک ریشی بیٹھا رہتا تھا اس کے پاس گئے اس نے کہا کہ بتائیے ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم اس راجہ پر مطلب چوبیس گھنٹہ آکرمن کرتے ہیں جنتہ اس کے خلاف ہے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جتنا ہم اس پر آکرمن کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم گلت جگہ مطلب تیر مار رہے ہیں تو ریشی نے کہا وہ کافی مطلب نولیجیبل تھا تو اس نے کہا دیکھئے ایکچلی بات کیا ہے یہ جو راجہ ہے اس کی آتما اس کے اندر نہیں ہے اس کی آتما وہاں پہ پیچھے ایک چھوٹا سا گھر ہے وہاں پہ ایک پنجڑے میں ایک توتہ بیٹھا ہے اس کی جو آتما ہے نا وہ اس توتے کے اندر ہے اس توتے کو جا کے آپ پگڑ لیجئے راجہ ختم ہو جائے گا بہت انٹریسٹنگ کہانی ہے کیونکہ نریندر موڈی جی کی آتما ادانی میں ہے توتہ کہیں بیٹھا ہے راجہ کہیں بیٹھا ہے اور بہت سمجھ کے لیے ساری کی ساری اپوزیشن راجے پہ اٹیک کر رہی تھی مگر اصلیت یہ ہے کہ راجہ راجہ ہی نہیں ہے پاور کسی اور کے ہاتھ میں ہے ادانی جی کے ہاتھ میں جیسے ہی ہم ادانی جی کو ٹچ کرتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز سنوپنگ سی بی آئی میں پہلے سوچتا تھا نمبر ون پرائی مینسٹر نمبر ٹو ادانی نمبر تھری امیت شاہ ایکچلی یہ گلت ہے نمبر ون ادانی نمبر ٹو پرائی مینسٹر نمبر تھری امیت شاہ اب ہندوستان کی پولٹکس ہمیں سمجھ آ گئی ہے اور ادانی جی بچ کے نہیں نکل سکتے کیونکہ ادانی جی کو ہم نے ایسے گھیرا ہے توتے کو ہم نے ایسا پکڑا ہے کہ وہ بچ کے نہیں نکل سکتا ہے اور اسی لئے سارا کا سارا ہو رہا ہے ڈسٹریکشن پولٹکس کہ دیش کی نگاہ اپوزیشن کی نگاہ پنجرے میں بیٹھا ہوا توتے کی اور نہ چلے جائے تو ہم میں کا بھی کلیریٹی ہے آپ دیکھئے پورے اپوزیشن کے خلاف یہاں پہ ایپل کا نوٹس آتا ہے میں نے اس کو تھوڑا آپ کے لئے بڑا کر کے دکھایا ہے دیکھئے اچھی تر دیکھئے یہ توتے کا کام ہے اس میں لکھا ہے اپل بلیویوز یو آر بینگ ٹارگیٹڈ بائی سٹیٹ سپانسر سپانسرڈ آٹیکرز ہو آر ٹرائنگ ٹو ریموٹلی کمپرمائز آئی فون آئی فون آسوسیتید اپل آئی دی اب یہ میرے آفیس میں سب لوگوں کو ملا ہے وینو گو پال جی کو ملا ہے کانگریس پارٹی میں لسٹ بنی ہوئی ہے پون کھیڑا سپریہ سیتارام یچوری اکیلیش یادف پریانکا چطورویدی مہوا مہترا راغف چڑڈا ٹی ایس سنگ ڈیو لسٹ ہے اور یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے میں انوالڈ ہے اور دیش کے یوگاؤں کو میں سمجھانا جاتا ہوں بتانا چاہتا ہوں یہاں ہو کیا رہا ہے آپ کا دھیان کبھی ادھر لے جاتے ہیں کبھی ادھر لے جاتے ہیں کبھی ادھر لے جاتے ہیں آپ کے دل کے اندر گستہ پیدا کرتے ہیں اور جب آپ کے دل میں نفرت آتی ہے گستہ آتا ہے جو آپ کا بھوشی ہے جو اس دیش کی پونجی ہے جو اس دیش کا دھن ہے اس کو اٹھا کے یہ لوگ لے جاتے ہیں ادانی جی کو ہندوستان کے پورٹس پکڑا دیئے ہندوستان کے ائرپورٹس پکڑا دیئے مومبائی ائرپورٹ چاہیے تھا سی بی آئی ای ڈی کا پریوک کیا مومبائی ائرپورٹ دے دیا ایگریکلچر میں کانون بنا دیا ایدانی جی کے لیے فوڈ گرینز کی سٹوریج ان کے ہاتھ میں انفرسٹرکچر ان کے ہاتھ میں آپ سڑکوں پہ چلتے ہو سیمنٹ ان کے ہاتھ پہ ان کے ہاتھ میں تو پورا کا پورا دیش یہ تین چار لوگوں کو پکڑا رہے ہیں نقصان کس کا ہو رہا ہے ہندوستان کے یوہ کا ہو رہا ہے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جائیے پڑھائی کیجئے آپ جائیے آئی ایس بنیے آپ جائیے انجینئر بنیے آپ میں سے ایک پرسنٹ انجینئر بنے گا ایک پرسنٹ ڈاکٹر بنے گا 0.000.00001% ڈاکٹر بنے گا تو یہ آپ کو جھوٹے بھوشی کی کوائدہ کرتے ہیں اور جو آپ کا دھن ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ سے چھین کے لئے جا رہے ہیں یہ ہندوستان کی آج سچائی ہے